حضرات شرک کی جو صورتیں آج شد و مد کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ ہماری دلوں میں داخل ہو چکی ہیں اس میں سے ایک بترین شکل ہے ستاروں کی پرستش ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا علم التنجیم جیسے کہتے ہیں علم النجوم جیسے کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی تاثیر سے زمین پر حادثات ہوتے ہیں ستاروں زمین پر جو بھی حادثات ہو رہے ہیں کوئی بیمار ہو رہا ہے کسی کو صحت مل رہی ہے کسی کا حادثہ ہو رہا ہے کوئی حادثے میں مر رہا ہے کوئی حادثے میں بچ رہا ہے کسی کو کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے کسی کا کاروبار زبال پیزی رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان تمام حادثات کے پیچھے ستاروں کی تاثیر ہے ایک تعبیر ہے آپ بہت سو کو کہتے ہوئے سنیں گے آپ جو سری شرک ہے اور نوز باللہ اس کو شرک نہیں سمجھا جاتا ہے ہاں فلان کا ستارہ بڑا مضبوط ہے کیا بولتے ہیں فلان کا ستارہ بڑا مضبوط ہے ہاں فلان کا ستارہ بڑا کمزور ہے بار بار بیمار پڑھتے ہیں کہیں اس کا ستارہ کمزور ہے اس لئے بار بار بیمار پڑھ رہا ہے حادثہ ہو گیا بچ گئے حادثے میں ستارہ مضبوط تھا اس لئے بچ گئے تم شادی ہوتی ہے شادی کا جو کارڈ بنتا ہے رکے بنتے ہیں اس میں ایک تعبیر لکھی جاتی ہے فلان صاحب کی دخترِ نیک اختر کا نکاح فلان صاحب کی دخترِ نیک اختر یہ نیک اختر کیا ملکہ اختر ستارہ ہے اختر ستارہ ہے یہ دخترِ نیک اختر کا مطلب یہ ہوا فلان صاحب کی وہ بیٹی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے فلان صاحب کی وہ بیٹی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے سری شرک ہے ہماری شادیوں میں ہمارے رکوں میں لکھا جاتا ہے ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا یہ شرک کی بترین شکل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ پیارے نبی سفر میں تھے رات بارش ہو گئی بارش ہوئی تو کچھ صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی اور کچھ صحابہ کی زبان سے وہ پرانے تصورات جو رہتے ہیں ان تصورات کی روشنی میں یہ جملہ نکل گیا مطرنا بینوئی کذا ونوئی کذا ہاں فلان ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی فلان ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی کچھ کہہ رہے ہیں مطرنا بفضل اللہ کچھ کہہ رہے ہیں مطرنا بینوئی کذا وکذا ایک طبقہ جو کر اللہ کے فضل سے بارش ہوئی دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی صبح ہوتے ہوتے پیانے نبی کے پاس آسمان سے وہی آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہا کہ آج میرے کچھ بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کو جھٹلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی بارش کو جنہوں نے اللہ کے فضل کی طرف منصوب کیا اللہ نے کہا وہ مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بینو اکذا وکذا فلان ستارے کی تاثیر سے فلان ستارے کے سبب بارش ہوئی اللہ نے کہا انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پہ ایمان لے آئے حضرات یہ علم نجوم جسے تنجیم کہا جاتا ہے عربی زبان میں آج یہ عقیدہ بھی نوز باللہ پایا جاتا ہے ہمارے شہر سے بعض اخبار نکلتے ہیں ایک اخبار میں انوان آتا ہے ہر اخبار کے ہر شمارے میں ستاروں کا کھیل ستاروں کا کھیل بہت سارے لوگ بس وہ پڑھنے کے لئے وہ اخبار خریدتے ہیں کیا ہے ستاروں کا کھیل وہ ہر ہفتے آپ کو انفومشن دے گا علم نجوم کی روشنی میں کہ اگر آپ کا نام علف سے شروع ہدا ہے عائن سے شروع ہدا ہے سوات سے شروع ہدا ہے اس ہفتے آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے ستارے بتا رہے ہیں اور اگر آپ کا نام سین سے شروع ہوا رہا ہے راہ سے شروع ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا اچھی خبریں بری خبریں کیا اچھائی ملنے والی ہے کیا برائی ملنے والی ہے یہ سب انفارمیشن آپ کو دیتا انوان دیتا ستاروں کا کھیل لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں نہ صرف پڑھتے ہیں نعوذ باللہ اس کی روشنی میں عقیدہ بھی رکھتے ہیں یاد رکھو ما یؤمن اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون کہ ایمان رکھتے بھی ہیں یا اللہ پہ تو شرک کے ساتھ تو شرک کیے شکل شرک کیے صورت ستاروں کی تاثیر کی شکل میں بھی ہمارے دلوں میں پائی دیں